اسلام علیکم جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت عرب ممالک میں بائیکارٹ انڈیا کی مہم شروع ہو چکی ہے پورے عالم اسلام میں بھارت کے خلاف شدید غم و غصے کی لہر کا سلسلہ جاری ہے اس غم و غصے کی بنیادی وجہ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے سپوکس پرسنس کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی گئی ہے توہین رسالت کا ارتکاب کیا گیا ہے توہین مذہب کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر مسلمان کمیونٹی پوری دنیا کے اندر اس بات پر احتجاج کر رہی ہے اس بلاسفمی کے معاملے کو اٹھا رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ازادی اظہار کی آڑ کے اندر کسی کو بھی توہین رسالت کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں بنیادی طور پر بی جے پی کے اوفیشل قومی سطح کے دو سپوکس پرسن ایک نورپور شرمہ ایک خاتون اور ایک نوین جندال نام سے ایک صاحب ان دونوں کی جانب سے بڑے ہی توہین آمیز ریمارکس دیے گے ایک مسجد کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی ٹائمز ناؤ انڈیا کا ایک ٹی وی چینل ہے اس دوران یہ بی جے پی کی خاتون سپوکس پرسن ان کے جانب سے اسلام کے بارے میں پیغمبر اسلام کے بارے میں انتہائی توہین آمیز زبان استعمال کی گئی اس بےہوتہ اظہار خیال پر نہ صرف بھارت بلکہ تمام عرب ممالک کے اندر ایک شدید قسم کا پروٹیسٹ دکھائی دے رہا ہے سوشل میڈیا پر جب بھارت کے ایک مقامی صحافی نے اس پرگرام کے ویڈیو کلپ کو شیئر کیا تو اس نے ایک جنگل کی آگ کی طرح شدت اختیار کی مسلمان کمیونٹی نہ صرف بھارت میں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر اس بیان کے اوپر اس گفتگو کے پر سراپا احتجاج ہے اب یہاں پر ہوا کچھ یوں ہے کہ بی جے پی ان دونوں ارکان کو جو سپوکس پرشن تھے بی جے پی کے اوفیشل ان کو بظاہر ان کے عودوں سے انہوں نے ہٹا دیا ہے ایک صاحب کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کیا ہے یہ جو خاتون ہے شرما ان کو انہوں نے صرف رکنیت موطل کی ہے اور بی جے پی کی جانب سے ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ایک انڈیویجل ایکٹ ہے ایک انفرادی عمل ہے اس کا بی جے پی کی پولٹکس کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مگر پورا عالم اسلام اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مفتی آزم کے فتوے کے بعد لوگوں نے بھارتی مسنوات کا بائیکارٹ شروع کر دیا ہے مختلف سٹورز پر سے جو بھارتی پروڈکٹس ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے اوپر شٹیں لگا کر ان کو شو کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں اب فور سیل نہیں ہیں اور ان کے اوپر بیچنے کے اوپر ایک پابندی ہے اور اس پابندی کی بنیادی وجہ توہین رسالت کے معاملے پر کسی بھی قسم کی ریائت نہ کرنے سے انکار ہے بنیادی طور پر مسلمان اس چیز کو کمپرمائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اب بھارت یہ پینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مودی سرکار کے انفرادی عمل ہے جبکہ تمام مسلمان جو بھارت کے اندر تیس کروڑ بستے ہیں اور ڈیڑھ عرب مسلمان جو دیگر ممالک کے اندر بستے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کا ایک ریاستی مائنڈ سیٹ ہے یہ وہ بی جے پی کی آر ایس ایڈیالوجی ہے وہ نازیسٹ اپروچ ہے جس کی طرف عمران خان صاحب مسلسل دنیا کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ ریاستی مائنڈ سیٹ کیوں ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ میں صرف سمبالک ویلیو آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ ملک ہے جہاں پر بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور سپریم کوٹ آف انڈیا نے مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے اپنے مو پر کالک ملی اور مندر کی تعمیر کی اجازت دی یہ وہ سیکولر بھارت ہے جہاں پر ایک مسکان خاتون ایک لڑکی ایک مسلمان لڑکی اگر ہجاب پہن کر سکول جاتی ہے کالج جاتی ہے تو پھر رس کے گنڈے بی جے پی کے گنڈے شف سینہ کے گنڈے وہ اس کا گھراؤ کرتے ہیں اور وہ پھر نارے تکبیر بلند کرتی ہے تو ہجاب پہننے پر بھارت سیکولر بھارت کے اندر پابندی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مساجد کو شہید کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بعض جگہوں پر کلیم کیا جا رہا ہے کہ مسجد کی جگہ پہ مندر کو تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مودی کے وزیر آزم بننے کی سب سے بڑی وجہ وہ گجرات کا قصاب ہے وہ احمد آباد کے فسادات ہیں جس میں دو ہزار سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا یہ وہ سیکولر بھارت ہے یہ وہ گانڈی کا سیکولر بھارت ہے جہاں پہ آج مودی سرکات سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ لے کر آئی جس کا مقصد بنیادی طور پر مسلمانوں کو دیوار سے لگانا تھا ہندوستان کو صرف ہندووں تک محدود رکھنے کی کوشش تھی اب جب مسلمان مسجد میں آزان دیتے ہیں تو سیکولر بھارت میں سپیکرز کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے مسلمان اگر نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر مرے ہوئے جانور پھینک دیا جاتے ہیں وہاں پر ناچ گانا کیا جاتا ہے سکولوں کے اندر بندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے مسلمان کمیونٹی کو تو یہ سلوک ہے اور ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ کسانوں نے بھی پنجاب میں جو سک کمیونٹی تھی اس نے پروٹیسٹ کیا انٹرنیشنل انسٹیٹوشن مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انسانی حقوق کی مائنورٹیز کی کہیں پر توہین اور تظلیل کی جاری ہے تو وہ بھارت ایک کلاسک ایکزیمپل ہے اس پورے معاملے کے حوالے سے ابھی ہم یہ جانتے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی اسٹریٹس تھا آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کو ختم کر کے مسلمانوں کی کشمیر میں نسل کشی کی جاری ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے اور بھارتی فوج کا جو ظلم و ستم ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے وہاں پہ ابھی یاسین ملک کا ایک اپیسوڈ تو ہے ان کو عمر قید کی سزا سنائی اور پھر اس کے بعد خوریت رہنما سید علیشہ گلانی ان کو دفنانے نہیں دیا گیا ان کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا یہ سیکولر بھارت کے اندر جمہوری حقوق ہیں انسانی حقوق کا سٹینڈرڈ اس وقت بھارت کے اندر یہ ہے تو اس تمام واقعات سے ان تمام اپیسوڈ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک آر ایسس آرڈیالوجی اور ایک مائنسٹ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے کرش کیا جائے اب یہ جو نور نوپور شرما جو خاتون ہیں میں ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے یہ بی جے پی کی قومی سطح کی سپوکس پرسن ہے دوہزار پندرہ میں انہوں نے دلی سے الیکشن کنٹسٹ کیا اور عام آدمی پارٹی کے جو سربراہ ہیں کجریوال جو کہ چیف منسٹر بھی ہیں دلی سے انہوں نے اس خاتون کو بھاری اکثریت سے شکست دی دو انی سو پچاسی کے اندر یہ خاتون پیدا ہوئی انہوں نے ہندو کالج سے گرائجویشن کی انہوں نے ایل ایل بی کیا اور پھر یہ لندن سکول آف اکنومکس سے انہوں نے ایل ایل ایم کیا تو یہ ایک قانون کی طالب علم بھی ہیں اور پڑی لکھی خاتون ہیں ابھی بھی یہاں پر ایک طرف جب پوری دنیا کے اندر بھارتی سفیروں کو بلا کر ان سے احتجاج کیا جا رہا ہے بھارت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس خاتون کے خلاف اس جندال کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے تو وہیں پر یہ خاتون اب سوشل میڈیا پر بیٹھ کر شکریہ دا کر رہی ہے موٹی کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے اس خاتون کو تھبکی دی ہے شاباش دی ہے سپورٹ کیا بقاعدہ طور پر اور کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یہ وہ خاتون ابھی بھی کہہ رہی ہے جس خاتون کے بارے میں بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کو بی جے پی سے نکال دیا گیا ہے بی جے پی نے ان کی رکنیت کو موطل کر دیا لیکن وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے تو پرائیم منسٹر سے لے کے ہوم منسٹر تک سب لوگ میرے ساتھ کھڑیں اور میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں اب جب بھارت کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پھر ایک رضا اکیڈمی کی دارہ ہے جس نے اس خاتون کے خلاف ایک ایف ای آر درج کروائی ہے بومبے میں لیکن اس ایف ای آر کے درج ہونے کے باوجود اس خاتون کو گرفتار نہیں کیا گیا اب تک جس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک ریاست کے لیے انتہا پسند مائنسٹ جب وہ اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے رول آف لاؤ مائنسٹ وہ کوئی معنی نہیں رکھتا پھر انہیں مائنورٹیز کی پرواہ نہیں ہوتی اب یہاں پر جو مسلمانوں کا ریکشن ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے اس وقت قطر، کوئت، بہرین، سعودی عرب، امان، ایران، پاکستان یہ تمام ممالک پروٹسٹ کر رہے ہیں بٹ یہ جو بائیکوٹ انڈیا کی کیمپین ہے کہ انڈین پروڈکس کا بائیکوٹ کیا جائے کیا یہ کامیاب ہوگی کیا یہ پروٹسٹ بھارت کو مجبور کرے گا کہ وہ مسلم مائنورٹی جو کہ بھارت کے اندر رہتی ہے سب سے بڑی مائنورٹی کے طور پر کیا وہ اس کے تحفظ کے لیے اس کے جذبات کے تحفظ کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ لے گا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے دنیا بھر کے اندر ایکانومی اس وقت سب سے بڑا ٹول ہے فورن پالیسی کو ہائی جائک کرنے کا اگر ریالٹی کے اندر عرب ممالک انڈیوڈیلی اور نیشنل لیول کے اوپر اگر ایک کنسنسز کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ بھارت کو گھٹنے ٹیکنے میں زیادہ ٹائم لگے گا لیکن بدقسمت کی بات ہے کہ وہ عرب کنٹریز جو کشمیر کے مسئلے پر یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور بھارت کا انٹرنل میٹر ہے اس کا اوائی سی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مسلم اور دیگر ہندو مذہب کے ساتھ کوئی کانٹرڈکشن اس کی نہیں ہے لہٰذا اس میں ہمیں نہ گسیٹیں اور ان فیکٹ کے بھارت کو اوائی سی میں مستقل رکنیت دینے کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت ایک بڑی ایکانومی ہے ایک بڑی منڈی ہے ڈیڑھ عرب انسانوں کا ملک ہے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات انسانیت کے کتلیام پر کیا جا سکتے ہیں توہین مذہب کے بنیاد پر کیا جا سکتے ہیں توہین رسالت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتے ہیں بٹ یہ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پبلکل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریاکشن اور ایک رسپونس آ رہا ہے اب یہ مودی سرکار اس رسپونس کو کیسے ریاکٹ کرتی ہے اور عرب ممالک کس حد تک کس لیول تک اس پروٹیسٹ کو لے کر جاتے ہیں اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسپیشلی پاکستانی ہم ٹوٹر پر احتجاج کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر احتجاج کر رہے ہیں بڑے بڑے زبدس قسم کے ہیسٹائگز استعمال ہو رہے ہیں لیکن کیا بطور پاکستانی ایک سب کانٹیننٹ کا بھشندہ ہونے کے ناتے کیا آج پاکستان کی یوت وہ بولی ووڈ کی فلموں کا بائیکاٹ کر سکتی ہے کیا وہ انڈین انٹرٹینمنٹ میڈیا کو ایک شٹ اپ کال دے سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے اوپر پہلے آپ کام کریں پھر اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے لیکن ایک بڑی طاقت یہ بھی کہتی ہے کہ بائیکاٹ سے مسکر حل نہیں ہوگا اور چونکہ تیس عرب مسلمان بھی رہتے ہیں بھارت کے اندر آپ ان کو ایپسلوٹلی بی جے پی کے آگے نہیں ڈال سکتے انتہا پسند اپروچ کے آگے نہیں ڈال سکتے تو آپ کو بائیکاٹ کرنے سے شاید مزید نقصان ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بائیکاٹ کی کیمپین ہے یہ جذباتی سلوگن تو ہے پریکٹیکل یہ پوسیبل نہیں ہے تو ایڈ دی اینڈ آف تی ڈے عمران خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی قوام متحدہ میں اور توہین رسالت کے معاملے کو اٹھایا تھا آئی تینک کہ عرب ممالک کو عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے جو توہین رسالت کے معاملے کو پوری دنیا میں اٹھائے اس کے اوپر ایک انٹیلیکچل ڈیبیٹ کرے اور ویسٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہے جو ہندوت نظریات ہیں اور جو ایڈیالوجی ہے رسس کی اور ناسسٹ اپروچ ہے اس کے اگنسٹ وہ کاؤنٹر نیرٹیف ڈیویلپ کریں بٹ ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے یہ کسی انڈیویجنل ایکٹ کی طرف ہمیں نہیں بتا رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک اورگنائزڈ ایفرٹ ہے مسلمانوں کے قتل عام کا جواز پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو جگہاتوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ